پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے نائب صدر سردار نوید حیدر خان کا فیفا سے رابطہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے معمولات کے بارے میں فیفا کے جانب سے جوابی خط خط میں کیا کہا گیا ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائندے بلال اکیل سے جی بلال بتائیے جی بلکل پاکستان فوٹبال فیڈریشن پر یہ روایت برقرار ہے کہ دو دھڑے ہمیشہ سے رہے ہیں اور اب بھی یہی جو ہے وہ دوبارہ سے روایت برقرار انہیں لگی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے وہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی نو منتقی باڈی تشکیل دی گئی تھی جس میں صدر جو ہے وہ سید اشفاق غسین نائب صدور آمیڈ ہوگر اور سردار نوید حیدر بنے تھے لیکن اب جو ہے وہ ای 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 سی کی جانے سے یہ رد عمل سامنے آیا تھا کہ جو نہیں نو منتقی باڈی ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے لیکن اب جو سردار نوید حیدر ہیں جو کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے نائب حیدر ہیں انہوں نے فیفا کی جنرل سیکٹری کو خط لکھا ہے اور خط میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ تمام تر معاملات پر نظر ثانی کی جائے اب جو فاطمہ سمورہ جو کہ جنرل سیکٹری ہے فیفا کی ان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ چند دل روز میں ہو سکتا ہے متوقع ہے اپریل میں جو ہے وہ آئی سی فیفا اور اے ای ای سی کے جو مشترکہ ایک کمیشن منایا جائے گا جو کہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستان کے دورے میں تمام تر سٹیک ہولڈر سے ملاقات کرے گی اور وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی باڈی جو ہے وہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو آگے برقرار رکھے گی ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ آپ کا